اسلام علیکم پی ایس ایل ایٹ پشاور ظلمی نے کراچی کنگ کو سنسنے خیز مقابلے کے بعد دو رنز سے ہرا دیا اماد اسیم کی اسی رنز کی شاندار بیٹنگ ٹائم کولور کٹ مور بابر آزم کی نصف سینچریاں اسیل کے دوسرے مقابلے میں پشاور ظلمی ورسز کراچی کنگ تو پشاور ظلمی نے کراچی کنگ کو دو رنز سے شکست دے دی کراچی کنگ نے ٹاس جت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا پشاور ظلمی کے اوپنر محمد حریس نے محمد آمر کو پہلی بال پر چوکا لگا کر شاندار ایننگز کا آغاز کیا ٹوم کولور کٹ مور نے اماد وسیم کو ایک ہی اور میں تین چھکے رسید کیا ہے اور ٹیم کی نصف سنچری مقامل کر لی اور اسی طرح کٹ مور بانوے رنز بنانے میں کامیاب رہے اور چھکا لگانے کے کوشش میں کیچ اوٹ کرا بیٹ اور اسی طرح پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو ننانوے رنز بنانے میں پشاور ظلمی کامیاب ہوئی اور کراچی کنگ کو ابتدائی میں شروع میں ہی ایک بڑا نقصان ہوا شجیل خان پہلے ہی اوور میں وہاب ریاض کی وکٹ بن گئے اسٹریلیا کے میتھیو ویڈ نے پندرہ گیندوں پر ایک چھکے اور تین چوکے کی مدد سے تیس رنز بنا لیے اس کے علاوہ قاسم اکرام سات رنز بنانے کے بعد نشام کی دوسری وکٹ بن گئے اس کے بعد حیدر علی جب آؤٹ ہوئے تو چھالیس رنز پر کراچی کنگ جو ہے وہ اچھے بلے بازوں سے معروم ہو چکی تھی چار وکٹوں کے بعد شوے ملک کا ساتھ دینے کپتان اماد وصیم آئے اور دونوں نے مشکل وقت میں امدہ کھیل پیش کرتے ہوئے شاندہ شراکت قائم کی اماد وصیم نے صرف تیس گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کر لی اسی طرح اماد وصیم اور شوے ملک نے ہنڈرٹ رنز کی پارٹنرشپ کو مسلسل لے کر چلے تو آخری اور میں کراچی کو فتح کے لیے سولہ رنز درکار تھے لیکن خورم شہزاد کی جانب سے گرائی گئی نو بول کے باوجود کراچی کنگ ٹیم عدف نہ کر سکی اماد وصیم نے میچ کی آخری گیند پر چھکا لگایا تاہم اس کے باوجود پشاور ظلمی نے میچ اور رنز سے فتح حاصل کر لی موسیقی